عید سعید کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے چنانچہ ایک طویل حدیث میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلت الجائزہ یعنی انام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بیچتا ہے چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح نداح دیتے ہیں اے امت محمد اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے بڑے گناہ ماف کرنے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مانگو کیا مانتے ہو میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نمازی عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بلائی کی طرف نظر فرماؤں گا یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤ پر پردپوشی پرماتا رہوں گا میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والو یعنی مجرموں کے ساتھ رسوان نہ کروں گا بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوڑ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا عید الفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ ہے میرے وہ بندے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کا کیا صلح ملنا چاہیے جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کا صلح یہ ہے کہ اسے اس کی پوری پوری مزدوری دی جائے اس میں کوئی کمی نہ کی جائے اللہ تعالی پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں میں نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ روزے رکھیں اور میری خاطر کانہ پینہ چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کو ترک کر دے آج انہوں نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہے اور مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں میں اپنی عزت و جلال کی قسم کہتا ہوں کہ آج میں ان سب کی دعاوں کو قبول کروں گا اور میں ان کی گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روزہ دار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے مکاشف القلوب میں علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا وحب بن منبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیعتین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غزبناک اور اداس ہو رہے ہیں وہ کہتا ہے ہائے افسوس اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ کو بخش دیا ہے عید کے دن لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زار وقتار رو رہے ہیں لوگوں نے تعجف سے عرض کیا یا امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے آج تو شادمانی و مسررت اور خوشی منانے کا دن ہے یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا آپ نے آنسو پہنچتے ہوئے فرمایا حاضر یوم العید و حاضر یوم الوحید اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وحید کا دن بھی ہے آج جس کی نماز روزہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لئے آج عید کا دن ہے لیکن آج جس کے نماز و روزے کو مردود کر کے اس کے مو پر مار دیا گیا ہو اس کے لئے تو آج وحید کا ہی دن ہے اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں ذرا غور کیجئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے یہ وہی فاروق عاظم ہے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی ظاہری ہی میں جنت کی بشارت دی تھی پھر بھی خشیت الہی کا یہ حال کہ صرف یہ سوچ کر ترا رہا ہے کہ معلوم نہیں کہ میری رمضان المبارک کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں عید کے دن یہ کام سنت ہے نمبر ایک نماز فجر اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا دو غسل کرنا تین مسواک کرنا چار خوشبو لگانا پانچ اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہننا چھ عیدگاہ کی طرف پیدل جانا سات واپسی میں راستہ بدل کر آنا آٹھ نماز عید کے لئے جانے اور واپسی میں آتے ہوئے تکبیر پڑھنا عید الفطر کے دن آہستہ تکبیر پڑھنا اور عید الادھا کے دن بلند آواز سے تکبیر پڑھنا اور عیدگاہ پہنچ کر تکبیر ختم کر دینا نمبر نو نماز عید الفطر سے پہلے صدق فطر عطا کرنا دس عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹا کانا تاقدت چہارے کانا زیادہ باعث سواب ہے موسیقی موسیقی موسیقی